علی زبر صاحب یہ جو ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر درج کی ہے شوکترین صاحب کے خلاف یہ میرے سامنے موجود ہے اس میں ان پر انہوں نے ایک سو چوبی سے لگا دی ہے اور سندھ حکومت کے وزیر اطلاع شرجیل میمن صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے ذرا ان کا بھی مطالبہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب عمران خان پر آرٹیکل سکس دو سو فیصد لابو ہوتا ہے جب یہ ووٹ آب نو کانفرنس آیا تو انہوں نے کیا کیا ان کو توڑا گیا سپیکر کی جانب سے اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں اب میں یہ پتا چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی پھر امپورٹ ہوئی لاو منسٹر صاحب فیڈل کے اور در پرائم منسٹر صاحب یہ ان پر فرض ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت آرٹیکل سکس کی کاروائی عمران خان سپیکر اور پریزنٹ آف پاکستان عارف علی کے خلاف فوری طور پر وہ کاروائی کرے اچھا علی زفر صاحب یہ سننے میں تو بڑا آسان سا مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مطالبہ کر دیا ہے ایک پروینشل منسٹر نے کہ پریزنٹ آف پاکستان پہ اور عمران خان صاحب پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ درج کر دیا جائے لیکن کیونکہ آج شوکترین صاحب پہ ون ٹونٹی فور اے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ایف آئی اے نے درج کیا ہے تو آپ کو کیا کوئی ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب پہ اور عارف علی صاحب پہ آرٹیکل سکس کی کاروائی ہو سکتی ہے حامنی صاحب سب سے پہلے ہو تو میرا خیال ہے کہ آرٹیکل سکس ہم گفتگو میں بھی اور بیانات میں بھی اور جگہ جگہ ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں ایسا ایک بڑی عام سی چیز ہے اور ہر ایک کے اوپر یہ لگ سکتا ہے آرٹیکل سکس ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے یہ غداری کا جرم ہے میرا خیال ہے جو جو آرٹیکل سکس کی بات کرتا ہے اس کو پہلے اس کی جورسپورنٹ سمجھنی پڑتی ہے اور چاہیے پڑھنی اور اس کے بعد اس کی تشریح پڑھنی چاہیے اور پھر اس پہ جو ججمنٹس ہیں ہمارے عدالتوں کی وہ پڑھنی چاہیے اور پھر وہ اس کی بارے میں ذکر کریں آہ تو یہ آہ کہہ دینا کہ غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے اور کسی کے خلاف کرنا میرا خیال ہے آہ بلکل بے بنیاد بات ہے اس پہ مزید آہ کیا میں آہ اس کا جواب دوں اس قسم کی اگر کوئی آہ لگاتا ہے آہ الزام کہ ہم آرٹیکل سکس لگا دیں گے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر کے خلاف آہ جہاں تک شوکت صاحب کا کیس کا تعلق ہے آہ وہ بھی انفورچنیٹ ہے آہ وہ ایف آئی اے نے بارحال ایک کیس فائل کر دیا ہے اب جو شوکترین صاحب کا جو بھی موقف ہوگا جو بھی انہوں نے ڈیفینس کرنی ہے اپنے وکلا کے ذریعے وہ اب عدالت میں ہی ان کو کرنی پڑے گی اور اس میں آہ میرے نظر میں آہ یہ کیس بنتا نہیں ہے لیکن بارحال اب گنجائش نہیں ہے کہ آپ آہ کوئی انویسٹیگیٹنگ لیول پہ ہی اس کو ختم کر دیں اب چونکہ ایف آئی اے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عدالت میں جانا ہے تو شوکترین صاحب کو آہ عدالت میں ہی اس کو لڑنا پڑے گا کیس کو اور آہ مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی کیس آہ ان جو سیکشنز آپ نے کوٹ کیے ہیں ان کا کیس بنتا ہے لیکن بارحال یہ ایک ایک کیس تو چلے گا اور کیس آہ کی سماعت جو ہے وہ اور فیصلہ فائنل وہ آہ عدالت نے ہی کرنا ہے اس کے بعد ان کے پاس آہ بہت ساری آہ پیلز بھی ہیں تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دم نہیں ختم ہوگا جو ان کے خلاف شروع ہوا یہ اس کو چلے گا اس کو آہ اپنی انڈ تک پہنچنا پڑے گا عدالت کے فیصلوں کے ذریعے ہی اچھا